دس میں ایسے کم پت بولی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جناب رسکر صاحب جناب پاہ رسکر صاحب اور میرے در سے بھی باتیوں میرے لیے یہ ایک خوشی کا مکام ہے کہ آج میں سارے دوستوں سامنے کھڑا ہوں جب آدمی زندگیشنو کرتا ہے تو کوئی بروسہ نہیں ہوتا کوئی کاریوٹ نہیں ہوتا تو دوستوں میں بڑی بات ہیں کہ ہم تو ایک میڈل کلاس بلکہ میڈل کلاس سے بھی کم ہیسیل سے مارے خاندار کا پاکستان میں آنے کے بار آگال ہوا یوں امیجر کہ میرے والد صاحب کا ایف ایسی کے بار یو ایٹی میں ایڈمیشن ہوا زمین نہیں تھی جب تھی وہ بھی لوگوں نے چاہیئے تھے اور میرے والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے دادا میرے پہلے والد صاحب آ چکے تھے کہ پڑھ سکتے یو ایٹی میں پڑھ سکتے لیکن انہوں نے ایف ایسی کے بار تعلیم کو خیر بات کہتے تدریس کا پشاہ شروع کیا تھے تو یہ تو پہلے سے ہی بیسائیڈ تھا کہ انہوں نے مائٹ کےو ٹیچر باتنا ہے کیونکہ انڈیا ٹائم میں بھی ہمارے بزرگی مائٹ کےو ٹیچر تھے اور سارے لگتہ کہتے ہیں اچھا ہے مائٹ کے اللہ دے آ رہے ہیں تو اس کے بار اللہ تعالی نے ہماری جتنی مہرمینہ تھیں وہ دون کرتی میرے والد صاحب کی دو بیٹیاں تھیں والد فات پا چکے تھے اکیلے بھائی تھے ایک دو کسی بھائی تھے تو خاندہ میں بڑی پریشانی تھی تو میری دادی امام مرہومہ نے محمد سلیم چشتی صاحب کے حوالے سے دوائی کہ یا بابا جی ہم بابا لٹا مالے کی بھی شکل بزار ہیں اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اکلوں تے بیٹے کو ایک بیٹا ہاتھا ہے لہذا اس دوائوں کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالی نے میرے والد صاحب اور اس دوائے کے بعد پانچ بھائی میرے اوٹ پیدا ہوئے اور ہمارے خاندہ میں جو تنہائی تھی وہ ختم ہوئے ابھی میں نے بات کی کہ بابا لٹا مالا کے انڈیا میں ہمارا کاؤں تھا کپورت حلال سٹیٹ میں لے گا وہ لٹا ایک بابا جی تھے چھوٹے سے ہمارے جو دفتر والے یہ ان سے بھی کہیں چھوٹے کا دکھے تھے کہ ان کے دو سر کے بال تھے وہ پانوں کو ٹچ کیا پیتے تھے اور انہوں نے ہی ہمارے سارے خاندان کو جتنے بھی تھے کچھ کچھ نے پہلے مسلمان کیا اور آج بھی ہم اپنے آپ کو فخر سے گاؤں میں کہتے ہیں کہ ہم لٹا والے ہیں اور بابا لٹا والا کے کفیل سے ہوں ہمیں اب دی جاؤں میں روحانی اور معلی ہوائے بڑے خاصل ہیں ہمارے خاندان کو جتنہ ہی خاندان بابا عظیم ہے اور ہر بڑے دور جو ضرور ہوتی ہے کہ ہم بابا لٹا والا کی قبر پر ایڈیا میں جا سکیں اور کہیں کہ بابا تیرا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان کر دیا ورنہ ہم نے لگا نہیں اور ہمارے گیش اور بابا لگوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ کعبہ کو چھوڑ کے ہم اندستان کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اک نالجمنٹ تھی کہ جناب اسلام ہم نے بائی چوائس ایک کریکٹر کے ذریعے ایک مراحل کے ذریعے تسلیم کیا ہوا ہے ہم اس بندے کو یاد رکھے رہے ہیں جس بندے نے ہم اسلام کی روشن کی تو چلتا رہا سلسلہ میں نے امیسی کی لیکچرل ہو گیا تو سوچا بھی نہیں تھا اس وقت کی لحاظ سے اور جتنے بھی میرے دوست تھے یا میرے والد صاحب کے ان کی یہی تھی دعا کہ جی چاچا درہ ہمرا لیکچرل تھا ہو گیا اسی دعا کرنے کیا ہے اسو سیئیٹ پر فیسر اسو سیئیٹ ٹاچپ نائنٹین سکیل کو ٹاچھے اور یہ انہی دباؤوں بزرگوں کی اور آپ دوستوں کی بالوشس کا mare نتیجہ ہے کہ میں نے کسی میدیو نامنے ٹونٹی گرید آٹھ سال کرنگویشن کیجوڈا ہے اس میں میری کوالیفکیشن قابلیت کم اور دوستوں کی فیلمی فقاقیار بڑے بڑے اپنے لوگ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے صرف پنجار ویمسٹی سے ایم ایسی کی ہارلی فرسٹ رویجن اور اللہ تعالیٰ نہیں مجھے یہ عزت بخش جب میں اس کالل میں آیا تو میرے بیٹے میٹڈ میں تھے یہ رواج نہیں تھا کہ پروفیسر اپنے بچوں کو یہاں پڑھاتے ہیں جو لوگ زیادہ میرے تھے وہ پرائیویٹ کارجز میں اور جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سینس کالل میں جانا ہے میری یہ ایگو کے اخلاف تھا کہ میں جس سطارے سے اللہ تعالیٰ ملے رزق دے رہا ہے عزت دے رہا ہے میں اس کو چھوڑ کے سائنس کاللج میں یا کسی آپ کاللج میں جانا ہے اور اس میں میرے سارے بوستوں کا بڑا تعاون ہے میں نے اپنے تینوں بچوں کو یہیں ڈاخر کروا بڑے بیٹے کو میں نے اس میں کو ڈاخر کروایا جب پروفیسر کہہ رہے تھے یا ترکو پنجاب کاللی دے فیس نہیں ہے لی میں کیا یار میرے کو جوتی کپڑے جنے پیسے نہیں ادارہ منو رسٹ دنگا ہے اور ادھے بچوں میں اس ادارے دی میں فیس دے سارے اور فیزرز کے اکرام صاحب اور دوسرے ٹیچر اسی طریقے سے ٹیمیسٹری کے خیار اکھر صاحب رانا نیو صاحب اور دوسرے انگریزی کے امیر شید صاحب اور اس طریقے سے کسی بھی ٹیچر کو کسی برد میں نے روکیسٹ کی یا میرے بیٹے نے روکیسٹ کی کے لیے پراملن ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی سار کسی نے تواتف نہیں کیا میں مکروز ہوں ساری زندگی مکروز رہوں گا انہوں نے تمام صاحب زندگاہ جنہوں نے میری اور میرے بچوں کی رہنمائی دی اور اس کا بھی سمجھا تو بڑے بیٹے نے میرے نے یو ایٹی سے مکینیکل انجنینر کی جائکہ پروجیکٹ کے ذریعے اس کی پوسٹیوں ہوئی اب وہ یہاں لیکچڑر ہے ٹکنالوجی کالج میں دوسرے بیٹے نے یہاں سے ایف ایسی کی اور اگرانیسہ خان میں اس کا ایمیشن ہوا وہ میرا بیٹا اپنے کالج کا پہلا گریجویٹ تھا جو گناہ میں ساتھ آنگی اس کے بعد یہاں اس کی پوسٹنگ ہو گئی واسا نہیں تو دو مہینے کی تنہا کے بعد اس نے کہا اببا جی اگر آپ نے سور کا شکار اکھلوانا تھا تو مجھ پی دیں پیسے لگانے کی میں نے کہا بچے نہ آپ نے پیسہ کبھی حرام کا جی منٹ ڈالا ہے نہ کہیں دیا ہے آپ جو چاہتے ہیں کریں ٹھیک ہے یہ گھر کی نوپری ہے بڑا فائدہ ہے لیکن لوگ بچا وہاں چلا گیا وہاں اس نے امریکنی یونیورسٹری جس کا نام آپ آل خریفہ ہے اس وقت دی پیٹرونیوم انسٹیٹیٹوٹ ہوتا تھا وہاں پار اس نے ایمفید بھی کیا لیاب انجینیری کے طور پہ جاگ کیا پہلے فائن سٹوڈنٹس میں ٹپلئر ہوتا اور وہاں پر بھی میرا بیٹا پاکستان کا پہلا سٹوڈنٹ تھا جو دو دی پیٹرونیوم انسٹیٹوٹ میں سرے سب پہلے ہیں آپ کو بہت ساکھ سکھ رہی کوئی جاہا نہیں بڑے آپ کے امبر صاحب یہ یہ کام باز میں کر لینا آپ ادھر جاہاں اس کے پاس میرے بیٹے نے دنیا کے برڈ 50 اسٹیٹوٹ میں سے تین لیڈا ایوشن ہوا آبو مانچسٹر ایورسٹ میں پڑھنا ہے اور اس کے جو سپروائزر ہیں انہوں نے